اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج میں فیزکس کے ایک اور کلاس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں سٹوڈنٹ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیمٹ اوسیلیشنز ٹھیک ہے جی ڈیمٹ اوسیلیشنز کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے پھر ہم اس کنسپٹ کو سمجھیں گے دیکھیں ڈیمٹ کا مطلب اگر اردو میں میں آسان لفظوں میں لکھوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا یا رکاوٹ ڈیمٹ کے اب دو میننگ ہے کہ روکنا میں آسان لفظوں میں کسی موشن کا روکنا کسی موشن کا کم ہونا ٹھیک ہے جی اوسیلیشنز سے مراد ہوتی ہے وائیبریشنز اب وائیبریشن تو آپ بڑے آسانی سے سمجھتے ہوگے وائیبریشنز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک باڈی جب اپنی مین پوزیشن کے گھنگتی ہے کے سامنے کہ پینڈولم جو اپنی مین پوزیشن کے گھنگتی ہے چکر لگاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب ہماری اوسیلیٹری موشن یا وائیبریٹری موشن رک جاتی ہے کسی بھی چیز کی وجہ سے آہستہ آہستہ رکتی ہے that is called a damped oscillation میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک جولہ ہے آپ اس جولے کو گماتے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کیا ہوگا جولہ آہستہ آہستہ موف کرے گا اس طرح چکر لگاتا رہے گا پھر اس کی رفتار کم ہو جائے گی پھر جب وہ رفتار کم ہوگی ایک ٹائم آئے گا کہ وہ رک جائے گا that is called a damped oscillation اس کا جو رکنا ہے اس motion کا جو رکنا ہے اس کا ہم بولتے ہیں damped oscillations اب ہم سب سے پہلے سمتے ہیں کہ damped motion کیا ہوتی ہے یہ تو special type ہے نا oscillations motion کے ایک special type ہے oscillatory motion یا vibratory motion ہم simple پہلے سمتے ہیں کہ damped motion کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی motion تو ایک چیز آپ کو پتا ہے کہ کوئی باڈی اگر حرکت کرتی ہم اسے کہتے ہیں وہ motion میں ہے damped کا مطلب ہوتا ہے اس motion کو رکنا ٹھیک ہے جی اب کونسی وجوہات ہیں جس وجہ سے ایک چیز رک جاتی ہے چلتے ہوئے motion کرتے ہوئے رک جاتی ہے کیا وجہ ہوتی ہے کیوں رکتی ہے ٹھیک ہے the friction reduces the mechanical energy of the system as time passes کیا ہوتا ہے جی یعنی کہ یہ جو friction ہوتی ہے اب کوئی باڈی جب موو کرتی ہے تو بہت ساری اس کو resistance کا سامنا کرتا پڑتا ہے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں کونسی air friction ہو سکتی ہے ہوا کی friction بھی ہو سکتی ہے جیسے گاڑی اگر move کر رہی ہے تو ہوا کی جو friction ہے وہ اس کو رکھو گی اسی طرح جو زمین پہ ہے اس کے tire چر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ زمین کی جو friction ہے ٹھیک ہے earth friction ہے وہ بھی ہے تو کیا ہوتی کہ friction basically system کی جو mechanical energy ہے اب mechanical energy کیا ہوتی ہے کسی بھی باڈی میں کم از کم دو energy تو لازمی ہوتی ہے جو باڈی move کر رہی ہے ایک kinetic energy ہے اور ایک اس میں potential energy ہوتی ہے دیکھیں mechanical energy کیا ہوتی ہے mechanical energy اسال لفظوں میں یہ product ہوتی ہے کہ اس کا kinetic energy کا اور potential energy کا یعنی اگر ہم potential energy اور kinetic energy دونوں کو جمع کر لیں تو ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے mechanical energy ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں وہ friction کیا کرتی ہے کہ اس system کی جو mechanical energy ہے with the passage of time اس کی جو mechanical energy اس کو reduce کر دیتی ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی جولے کی کہ آپ جولے کو دکھا دیتے ہیں وہ جولہ move کرتا ہے to and fro اور جب آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ تھوڑی دیر move کرتا رہے گا آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد وہ رکنا شروع ہو جائے گا اس کی motion کم ہو جائے گی تو یہی ہوتا ہے کہ جو friction ہے air friction ہے وہ اس جولے کی motion کو جو ہے آہستہ آہستہ reduce کر رہی ہے اس کو کم کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ جولہ رک رہے ہیں اس ہی کو ہم بولیں گے damped ٹھیک ہے رکنا damped motion ٹھیک ہے the strength of motion reduces اب کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ friction کیا کرتی ہے کہ اس motion کی جو strength ہے طاقت ہے اس کو آہستہ آہستہ روک دیتی ہے ایک اور مثال لے لیتے ہیں ہم simple چلیں oscillation سے ہم ہٹ گیا ایک بال ہے جیسے کیا ہوتا ہے آپ گیند ہے آپ فٹو بال ہے اس کو kick مارتے ہیں ٹھیک ہے یا گیند کو ایسے پھینکتے ہیں ground پہ ٹھیک ہے ground پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ وہ گیند جائے گی پہلے تیز جائے گی یا فٹو بال جس کو اپنے kick ماری وہ تیز جائے گا اور اگر کوئی بھی رستے میں رکاوٹ نہیں ہے فٹو بال آہستہ 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 وہ گیند آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد وہ رک جائے گی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے وہ رک جائے گی تو کیا ہوا کہ وہ جو friction ہے زمین کے friction ہے جو رگڑ ہے زمین کی وہ کیا کرے گی وہ اس کی motion کو آہستہ آہستہ reduce کر دے گی اس کی strength کو کم کر دے گی friction ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا وہ بہت رک جائے گی اسی چیز کو اسی چیز کو motion کسی بھی motion کے رکنے کو ہم کہتے ہیں damped motion ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں ہم اس کو damped motion ہوتا ہے یعنی کہ motion کا رک جانا that is called a damped motion ٹھیک ہے so that the motion is said to be damped جب وہ motion اس کی ختم ہو جائے گی reduce ہو جائے گی کم ہو جائے گی ہم کہیں گے that is damped ٹھیک ہے تو ایسی motion کو ہم damped motion کہتے ہیں کہ ایک چیز جب motion کرتی کرتی آہستہ 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 وہ رک جائے that is called a damped motion اب یہ ہم نے ایک جنرل مثال لیتے کہ damped motion کیا ہوتی ہے کوئی بھی چیز ظاہر ہے آہستہ آہستہ friction کی وجہ سے وہ رک جاتی ہے اور اسی motion کیوں ہم damped motion کہتے ہیں اب ہم next جو ہے damped oscillations کی دیکھتے ہیں definition کے کہ damped oscillations یہ کیا مراد ہے مطلب تو آپ کو کافی عدت تک clear آگیا ہوگا کہ damped motion کیا ہوتی ہے oscillations میں ہم کیا پڑھتے ہیں basically special type motion کی جس کو ہم vibratory motion یا oscillatory motion بھی کہتے ہیں جی سٹوڈنٹ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ damped oscillations کیا ہوتی ہیں damped motion کے بارے میں آپ کو پتہ لگیا ہوگا damped oscillations سے کیا مراد ہے the oscillation of a system in which presence of some restrictive resistive force ٹھیک ہے اب یہاں پر جو word use ہو رہا ہے some resistive force کہ کسی بھی system کی جو oscillations ہوتی ہے اس میں موجود ہوتی ہے کوئی نہ کوئی resistive force اب اس resistive force سے ہم مراد فلعال friction لے لیتے ہیں بہت ساری forces ہوتی ہیں لیکن ہم مراد لے لیتے ہیں friction are called damped oscillation کہ ایسا oscillation system جس میں کوئی نہ کوئی resistive force ہو ٹھیک ہے resistive force کیا ہوگی اس کی motion کو آہستہ آہستہ reduce کر دے گی اور ایک وقت آئے گا وہ motion روک جائے گی تو ایسی motions کو ہم پھر یا ایسی حرکت کو ہم damped oscillations کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا ہوگی damped oscillation کے کسی بھی oscillatory system میں friction کا یا resistive recover کا ہونا جس کی وجہ سے اس oscillation جو motion ہے یا vibratory motion ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے روک جائے that is called damped oscillations اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی system پڑھ ہیں وہ ideal system پڑھ ہیں جن میں کسی قسم کی resistance یعنی کسی قسم کی no friction تھی اگر friction کسی بھی system سے ہٹا دی جائے وہ چیز ہمیشہ motion میں ہی رہے گی لیکن کیا ہوتا ہے کہ resistive force friction ہوتی ہے وہ اس کی motion کو بسیکلی آہستہ آہستہ کم کر دیتی ہے اب بسیکلی ہم نے دیکھا کہ کسی بھی system کے اندر جو اس کی mechanical energy ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ reduce ہو جاتی ہے اب وہ یاد رکھیں energy ختم نہیں ہوتی وہ energy کیا ہوتی ہے convert ہو جاتی ہے کسی دوسری فارم میں ٹھیک ہے تو موشن رکھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو oscillations میں بھی ایسا ہوتا ہے vibration میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ vibrate کرتی ہے آہستہ آہستہ رکھنا شروع ہو جائے گی اس کی رفتار کم ہو جائے گی اس کی motion ہلکی ہو جائے گی اور in the end وہ رکھ جائے گی ایسی ہم motion کو جو damped oscillations کہتے ہیں damping progressively reduce the amplitude of the motion ٹھیک ہے damping کیا کرتی ہے damping سے مراد آپ resistance لے لے friction لے motion کو روکنا لے ٹھیک ہے یہ کیا کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ جو motion کا amplitude اس میں کیا ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع جاتا اب amplitude کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ملے امپلیٹوڈ کیا ہوتا ہے amplitude distance from mean to extreme position جو mean سے extreme position کے درمیاد یہ جو آپ دیکھیں body system لیا ہے یہ mean position ہے یہ اس کی دو extreme positions ہے اب یہ ایک ایسا system ہے جس میں friction free ہے اس میں کوئی friction نہیں جو ہوتا ہے mean position سے extreme position اس کو ہم بولتے amplitude کیا بولتے ہم اس کو amplitude بولے جیسے میں نے بولتے distance from mean to extreme mean سے extreme position کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے that is called the amplitude اب یہاں پر دیکھیں کہ in waves کا amplitude یعنی اس کی motion کا amplitude ہے وہ بلکو reduce نہیں ہوا وہ ایک جیسا ہے تو یہ friction free جو ہے لیکن کیا ہوتا ہے جب friction آ جائے جب damping آ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ amplitude شروع میں تیز عرکت ہے پھر آج اگر عام time consider کھا لیں اس x axis پہ amplitude میں تو کیا آگا with the passage of time time کے ساتھ ساتھ آستہ آستہ اس کا amplitude کم ہوتا شروع آئے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ عرکت stop ہو جائے گی اس کا amplitude منیمائز ہو جائے گا تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ motion رکھ جائے تو ایسی عرکت جو کسی resistive کسی friction کی وجہ سے رکھ جائے آپ اگر اس کی wave فارم دیکھیں تو وہ بلکل اسی طرح equal ہوگی اس میں کسی قسم کی اتار چڑاؤ نہیں ہوگا لیکن اگر اگر فرکشن والی body لے لیتے تو اس میں دیکھیں شروع میں اس amplitude high ہے آستہ آستہ اس amplitude reduce ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک وقت ایسا ریڈیوز کر دیتی ہے کم کر دیتی ہے تو damping progressive amplitude of motion student damped oscillations کا تو آپ کو کافی تک سمجھ لگ ہوگی دیکھیں basically damped oscillations ظاہرہ اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی resistive force ہو یعنی friction ہو تو اس جسلے میں motion رکھے گی ideal system کیا ہوتا ideal system سے مراد ایسا system ہوتا جو without any resistive force یعنی کسی قسم کی کوئی friction نہ ہو اگر ہم friction کو motion میں سے ہٹا دیں تو وہ چیز motion میں ہی رہے گی ساری زندگی ٹھیک ہے اس کی motion کو رکھنا بہت نام ممی نہیں جترے بھی ہم نے مثالیں discuss کی اس without air friction کے بغیر discuss that system were called ideal system ایسے system جس میں ایک ideal ماحول جس میں تمام forces جو motion کی راہ میں رہائل ہوتی ہیں ان کو ہٹا دیا جائے تو ایسا system جو بلکل ازاد ہو ان چیزوں سے ideal system کلاتا ظاہر ہے ہمیں پتا اس دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے کوئی بھی جو force ہوتی ہے اس کو لازمی کسی resistive force کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لئے ایسی motions کو resistive force یا friction کے رکھ جاتی ہیں اب ہم نے damped oscillations ہے اس کی practical مثال کیا ہے ہماری زندگی میں کیا اس کا عمل دخل ہے جی گئے tire جو اس کھڑے میں لگتا ہے اب دیکھتے کہ ایک دم آپ کو جٹکا لگتا ہے اور وہ گاڑی vibrate کرنا شروع ہو جاتی ہے اگر فرض کریں یہ damped oscillation نہ ہو یا damped motion نہ ہو تو پھر کیا ہوگا وہ گاڑی جب ایک دم کھڑے میں لگے گی تو جٹکا اس کو لگے گا اور وہ vibrate کرے گی برے طریقے سے تو جب وہ برے طریقے سے vibrate کرے فائبریشن پیدا ہوتی تو آہستہ آہستہ ریڈیوز کر دیتی ہے اور آپ دیکھتے ایک دو جٹکوں کے بعد گاڑی خود بہت نارمل ہو جاتی ہے جب کسی بھی کھڑے میں لگتی ہے تو یہی چیز جو ہوتی ہے شاک ابزرور کا کام ہوتا ہے شاک ابزرور اس کی جو مکینیکل انرجی ہے اس کو کسی اور انرجی میں ڈیسیپیٹ کر دیتے ہیں کنورٹ کر دیتے ہیں اب سب سے پہر ہم دیکھتے کہ شاک ابزرور کن چیزوں پر مشتمل ہوتے تو میں نے ایک چھوٹی سی ڈائیگرام بنائی ہے شاک ابزرور کی شاک جو ابزرور ہوتے یہ جو ایکسل کے ساتھ جو ویل کے ایکسل ہوتے گاڑی کے کار کے اس کے ساتھ یہ لگا ہوتا ہے اور جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ فریم آف دی کار جو گاڑی کا فریم ہے اس کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اور درمیان والا حصہ جو ہوتا ہے اس میں دیکھیں تو ایک چھوٹے سی اس کنٹینر کے اندر جو ہے ایک پریشر ٹیوب ہوتی ہے یہ جس کو ہم پریشر ٹیوب بولتے ہیں اور اس پریشر ٹیوب کے اندر ایک اوپر پسٹن ہوتا ہے اب اس پسٹن کی سائڈوں پر اس کے اندر فلوڈ ہوتا ہے جب گاڑی کو کوئی جھٹکا لگتا ہے تو پسٹن جب ہوتا ہے پسٹن نیچے پریشر کرتا ہے اس ٹیوب میں جس کے وضعے سے فلوڈ اوپر نیچے موو کرتا ہے اب کیا ہوتا ہے جو 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 جب کار وائبریٹ کرتی تو اس کی میکینیکل انرجی جو ہوتی جو اس کو وائلنٹل کم ہو جاتی کیونکہ وہ انرجی کسی اور فارم میں کنورٹ ہوگی جو جو آئل ہے وہ پسٹن آئل جب موو کرتے تو جو آئل ہے اس میں ہیٹ جنریٹ کر کے اس کی میکینیکل انرجی کو جو ہے جو ہیٹ انرجی میں کنورٹ کر دیتا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو گاڑی ہوتی ہے جو کار ہوتی ہے وہ ایک دو بمپ ایک دو جٹکے کھانے کے بعد جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے اس میں وہ وائبریشن ختم ہو جاتی ہے تو اس لئے شاک ایسی گاڑی میں بہت امپورٹن رول ادا کرتے ہیں کہ سڑکوں پر چلتے ہوئے اگر کھٹا ویرا آجائے تو گاڑی کے جو شاک ضرور ہوتے بیسیکل کیا کرتے ہیں اس کی جو ہیٹ انرجی میں کنورٹ کر اس کی جو وائبریشن اس کو کم کر دیتے ہیں تو سٹوڈن آپ کو امید ہے کہ دیمٹ اسیلیشن کے بارے میں پتہ لگ کیا ہوگا کہ دیمٹ اسیلیشن سے مراد ہے کوئی بھی چیز جب وائبریٹ کرتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کی موشن وائبریشن رک جاتی ہے کم ہو کر رک جاتی ہے ایسی موشن جو رک جائے اسی وائبریٹری موشن جو آہستہ رک جائے اس کو ہم کیا بولتے ہیں دیمٹ اسیلیشن اور اس کی ہم نے پریکٹیکل اگزامپل دیکھی ہے وہ شاک ابزرور جو گاڑی میں لگے ہوتے ہیں اب شاک ابزرور کیا کرتے ہیں بسیکلی وہ کیا کرتے ہیں میکینکل انرجی کو ہیٹ انرجی میں کنورٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو گاڑی ہے اس میں جٹکے کم لگنا شروع جاتے ہیں جس کی وجہ سے گاڑی کا کنٹرول جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے تو امید سٹوڈنٹس آپ کو یہ ہمارا لیکچر سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک اجازت دیجئے رہے اللہ حافظ